السلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے ابھی میں آپ کو اپنے کپڑے دکھاؤں گی جو میں نے ابھی سلوائے ہیں ویسے میں نے ٹو پیس بہت سارے لے لیے دے یہ بھی ایک میں اس میں سے پہنی ہوئی ہوں تو یہ جیسے سلکے آتے جا رہے ہیں تو میں پہن دی جا رہی ہوں ویڈیو نہیں بنا سکی ٹو پیسز کی ابھی ایک سوٹ آیا ہے سلکے تو میں وہ دکھا دیتی ہوں اس کے علاوہ میں نے ٹھری پیس لیے تھے کافی پہلے لے لیے تھے مگر وہ سلوائے نہیں اس میں سے ایک ابھی سلواؤں گی ٹیلر کو دیکھا رہا ہوں گی انشاءاللہ تو وہ اید سے پہلے سیدھے گا بھی ایک ہفتہ ہے اور اس کے علاوہ میرے ہزبن کے بھی کپڑے سلکر آگئے ہیں وہ بھی میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا چینل پہ چلے جی آگے میں آپ کو اپنے کپڑے دکھاتے ہوں ہاں تو ویورز یہ میرا ایک ٹوپیس سلکر آئیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اور یہ میرے تھری پیس ہیں جو میں نے رمضان سے پہلے ہی لے لیے تھے یہ میں نے پٹی ڈریسنگ سے ہی لیے تھے جہاں سے میں نے اپنے ہزبنڈ کے لیے تھے وہیں سے میں نے لیے ہیں اور یہ میں آپ کو اس میں سے بھی کھول کے دکھا دوں گی میں کونسرس میں سے عید کے لیے سلواؤں گی باکہ میں اپنا ٹوپیس آپ کو کھول کے دکھا دیتی ہوں کہ وہ کیسا سلکر آیا ہے جو آج کل یہ چل رہے ہیں جس کا ٹراؤزر کا کپڑا بھی سیم ہے اور شرٹ کا بھی جو ون پیس چل رہے ہیں آج کل یہ وہ ہے میں آپ کو اس کی سائٹ پہ پیچر بھی دکھا دوں گی آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے گی پکچر یہ جو موڈل پکچر ہے سیم ایسا ہی یہ پرنٹ ہے اور ایسا ہی جو اینا منٹس میں ڈیزائن ڈلوایا ہے اینا گھر کے پہننے کے لیے سلوایا ہے یہ تو میں نے ٹوپیس جو میں گھر میں پہنتی ہوں نارملی تو یہ ہو گیا اس کے علاوہ جو میں اپنے تھیری پیس ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ اس میں سے ایک یہ آپ کو میں کھول کے دکھا دیتی ہوں کہ کس ٹائپ کے ہیں یہ یہ اس کا ٹراؤزر کا پیس ہے اور یہ ایک شرٹ یہ ہے اس کا شرٹ کا یہ فرنٹ ہے اس کا یہ فرنٹ پیس آ گیا اور یہ ہے اس کا بیک کا بیک سائیڈ ہے یہ اس کا اور نیچے جو سلس کا کپڑا ہے تھوڑا سی ہے اور فرنٹ بھی میں آپ کو ٹھیک سے دکھا دیتی ہوں اور اس کا دوپٹہ بھی اچھا ہے دوپٹہ بھی اچھا بڑا فل سائز کے جیسے ہوتے ہیں پرنٹ بھی اچھے ہیں اس کے علاوہ یہ میرے ہزبنڈ کے کپڑے بھی آ گئے ہیں سلکر عید کے لیے یہ رہا میرے ہزبنڈ کا انہوں نے یہ نیٹ پر سی دیکھا تھا دیزائن اور ٹیلر سے سلوایا ہے پھر اور یہ رس کے سلس پہ بھی تھوڑا سا ڈیزائن ہے ایت پر پہنیں گے انشاءاللہ تو میں وہ ویلوگ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور ایک یہ ڈیزائن میرے ہزبنڈ نے سلوایا ہے ٹیلر سے یہ رہا اس کا گلے پہ کافی پیارا سا ڈیزائن ہے اور سلس پہ بھی اس طرح سے کیا ہوا ہے اچھا ہے ماشاءاللہ چلیں اب افطاری کی تیاری کر لیتے ہیں آج افطاری ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے جو فروت چارڈ بن رہی ہے اور اس فروت چارڈ کو ہم بھر دیں گے اس میں ٹھیک ہے اور یہ چھولے بنوا لیے تھے ہم نے بزار سے ریڈی میٹ ٹھیک ہے اور یہ کیچپ پڑے میں رائے ریٹی کموں سے جوسو سمگا لیے تھے اور وہ خجورے ہیں اور یہ ڈبے ہم بنا لیں گے اور ہم جو ہمارے ریلیٹیوز ہیں جتے بھی یہ ڈبے پڑھیں ایک ڈبا میں آپ کو بنا کے پہلے میں فروت چارڈ بھریے گا سنیں اچھا جی ایک ڈبا یہ بن گیا ہے اس میں فروت چارڈ بھر دی ہے ایک ڈبا یہ رکھ دیں گے اس کے اندر چھولو کی ایک سموسا ایک جوس کا ڈبا پہلے ہم اس میں رکھیں گے جوس کا ڈبا یہاں آ جائے گی اور ایک سموسا اور ایک کیا آگیا کیچپ اور سنیں کیا کہتے ہیں خجور دے گا اور اس کے اندر آگئی ہے ایک خجور ٹھیکے اور اس کو اس میں آگیا ہے سمانٹ کمپلیٹ ٹھیکے اور اس کو ہم پیک کر دیں گے پہلے سارے ڈبے بنا لیں گے اب یہ دو جو بندے بیٹھ ہیں یہ دو بات کر آ جائیں گے کیونکہ بار بار ہمارے فورت فلور سے اتر کے جانا بہت پرابلم ہو جاتا ہے تو یہ ہے کہ اب ہم اس کو بڑا کے ڈبتوں کو سب کو پھر ہم اپنے ریلیٹیف میں بات دیں گے ہمیں شیئر کے لئے بھی لے گیا ہم ہمیں گے ہاں تو ویورز یہ ہم چلے ہلی ڈبے بنا لیتے ہیں کیونکہ باتنا بھی ہے افتار میں صرف آدھا گھنٹہ ہی رہ گیا تھا اور اس طرح افتار باتنے سے ایک یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ آپ کے تھوڑا بردن بھی زیادہ خراب نہیں ہوتے ہیں اور ایک ہی دفعہ آپ اتر کے اسے بات دیں کیونکہ ہم فورت فلور پریں فورت فلور سے ویورز افتار پلیٹے لے کے اترنا میرے ہزبنٹ بھی تھک جاتے ہیں تو یوں ہم نے یہ زیادہ سمجھا کہ ہم ڈبوں میں کر کے ڈسٹریبوٹ کر دیتے ہیں جو بھی ہمارے ان کو آرام سے ہم بات دیں گے ریلیٹیف میں اور اس طرح تھکنمی نہیں ہوگی اور ایک ہی دفعہ میں میرے ہزبنٹ لے کے چلے جائیں گے یہ دیکھیں ویورز سارے ڈبے ریڈی ہو گئے ہیں اور اب ہم ان کو پیک کر دیں گے ربڑ سے ان کو پیک کر کے پھر ہم اس کو ڈسٹریبوٹ کر دیں گے چلیں اب ہم اپنی بھی افتاری کے لیے پرپریشن کر لیتے ہیں گربے میں بھی تو ہمیں بھی روزہ کھولنا ہے چلیں یہ افتار پر ملتے ہیں اب ہم لوگ افتار کا کر لیتے ہیں ٹائم بھی پل ہو چکا ہے اب یہ لے کر آئیں اب نے بھی گول گپ پہ لیا ہے اب افتاری یہ سمو سے یہ سب بزار کر رہے ہیں تھوڑے سے میں نے فروٹ چاٹ اور تربوس وغیرہ کٹ لیتے ہیں تھا تربوس اور کٹ لیا تھا چلیں اس میں میں اس کا یہ پانی نکال لیتی ہوں اس کے پر میٹھی چٹنی اور یہ ہے اس کے ساتھ آلو کھٹے آلو اور یہ اس کے ساتھ رائتہ ہے اور یہ رہا اس کا پانی یہ اس کے ساتھ اس کو اسی ورائتہ بھی ان میں ڈال دیں گے اور یہ ہوئے چاٹ یہ چلنی افتار کرتے ہیں آج ایک سین یہ ہوا ہے کہ میں نے مشین لگائی تھی کپڑے دھو رہی تھی اچانک ہی مشین ہی بیڑھ گئی پتہ نہیں کیا ہوا ہے چلتے چلتے نہ پییا گھوم رہا ہے نہ کچھ ہو رہا نہ گھوم رہی ہے اپل کے پہلے پھیر میں سٹارڈنگ کی تھی ایک منٹ بھی نہیں گزرا تھا اور ختم بند ہو گئی اب دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے یہاں یہ دیکھیں یہ سارے میں نے کپڑے کھٹے ایک طرف کر لیتے پھیر کے یہاں میں نے چادرے نکال لیتی جو دھولنے کی تھی اور یہاں پہ یہ پھیرہ ڈالا جا رہی ہے بس یہ ٹک ٹک ہو رہی ہے مگر چل نہیں رہی ہے بس یہ کچھ بھی کام نہیں ہو رہا اس میں تو ہاں تو ویورز مشین تو میری خراب ہو گئی پرانی جو میرے جہاز کی تھی پھر ہم یہ نئی مشین لے کر آئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہائر کی ارجن گئے اور پھر لے کر آئے کیونکہ جو میری پرانی والی جہاز کی مشین تھی بہت زیادہ مسئلہ کر رہی تھی تو ہم نے پھر نئی مشین لے نہیں زیادہ سمجھا کہ نہیں لے لیتے تو اس کی موٹر ہی جل گئی تھی اس کا وارانٹی کار ہے موٹر کی اس کا ٹپ بھی پہلے والی مشین سے میرا بڑا ہے اور پہلے والی مشین میں بہت اچھا ساتھ دیا آٹھ نو سال چلیے وہ اور اب ہم نے اس لیے چینج کر لی اس کا ٹپ بھی کافی گھرہ ہے اس میں ایک وقت میں زیادہ کپڑے بھی دھول جائیں گے اور ماشاء اللہ اچھی ہے ہائر کی ہے تو آگے میں آپ کو جو یہ والے کپڑے ہیں ہماری قرآنی مشین کے جو میرے مس لگائی تو تھی ایک پھیرہ بھی نہیں گھوماتا تو ہم اس میں کنورٹ کر دیں گے دیکھیں یہ مشین میری ماشاء اللہ قرآنی مشین سے کافی بڑی بھی ہے اور ٹبیس کا کافی بڑا ہے تو اب ہم یہ کریں گے کہ کپڑوں کو کپڑے دھویں گے انشاءاللہ پھر آپ سے ملتے ہیں چلیں جی ویورز اب میں کپڑے دھو لیتی ہوں امید ہے آپ لوگوں کو میرا بلوگ پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز کے نوٹفیکیشن مل سکیں